دوستو پنجاب کے کپتان کیل راہل کو اچانک سے ایسی جان لیوہ بیماری ہوئی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اور اب اسی جان لیوہ بیماری کی وجہ سے کیل راہل پورے آئی پیل 2021 کے ٹونمنٹ سے بھی باہر ہو چکے ہیں تو آخر کیل راہل کو کیسے یہ خطرناک بیماری لگی وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیل راہل کی گیر موجودگی میں پنجاب کا کپتان کون ہونا چاہیے کرس گیل یا مائنگ کا گروال اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2021 کے اس ٹونمنٹ میں کھلبلی سی تو جب مچ گئی جب اچانک کیل راہل کے ٹیم سے باہر ہونے کی خبر سامنے آئی جس کے بعد پنجاب کی ٹیم نے اوفیشلی یہ کارن بتایا کہ کیل راہل کو اچانک بہت زیادہ درد ہوا اور جب یہ درد آپے سے باہر ہو گیا تو کیل راہل کو ہسپٹل کے امرجنسی وارڈ میں لے جائے گیا لیکن دوستو اب آخر کار پتا چل چکا ہے کہ کیل راہل کو کونسی بیماری ہوئی ہے اور واقعی میں یہ بیماری اتنی جان لیوا ہے کہ وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ دلی کی ٹیم کے خلاف میچ سے ایک دن پہلے کیل راہل کو شام کے وقت اپنے پیٹ میں بہت زیادہ درد محسوس ہوا جب انہوں نے اپنے سپورٹنگ سٹاف کو انفارم کیا تو انہیں کچھ میڈیسنس دی گئی لیکن ان دوائیوں کا کیل راہل کے درد پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا کیونکہ دوستو کیل راہل کو اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ دوائیاں بھی کام نہیں کر رہی جی جس کے بعد دوستو کیل راہل کو ترنت بائیو ببل سے باہر لے جا کر اور ایمرجنسی وارڈ میں بھرتی کر آیا گیا ہسپتال میں کیل راہل کا جب ٹریٹمنٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ کیل راہل کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہوئی ہے دوستو کیل راہل کو ڈائیگنوز کرنے پر پتا چلا کہ انہیں ایکیوٹ اپینڈیس آئیڈیس ہوا ہے اور اس بیماری کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو واقعی میں آپ کے بھی ہوش اٹ جائیں گے سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ یہ بیماری ہمارے اپینڈکس میں ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہمارے شریر میں چھوٹی اور بڑی آنٹ کے بیچ میں اپینڈکس ہوتا ہے جس میں ڈائیگیشن کے لیے اچھے بیکٹیریا جمع ہوتے رہتے ہیں لیکن آنٹوں میں انفیکشن کی وجہ سے جب یہ بیکٹیریا ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے قارن ہی ہمارے شریر کے اپینڈکس میں سوجن آ جاتی ہے اور یہاں تک کہ دوستو اس کی وجہ سے نلی میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور دوستو اسی بیماری کو ایکیوٹ اپینڈکس کہا جاتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بیماری کے لکشن اتنے زیادہ بیانک ہے کہ آپ کو لگاتار بخار ہوتا رہتا ہے الٹی جیسا فیل ہوتا ہے اور یہاں تک کہ پھوک بھی لگنا بند ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی دوستو اگر آپ زیادہ اچھلتے یا کھوٹتے ہیں تو اپینڈکس میں چوبنے جیسا درد بھی ہوتا ہے اور اگر ایک لمبے عرصے تک اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے یا پھر اس پر تھیان نہ دیا جائے تو ہمارا اپینڈکس فٹ بھی سکتا ہے جس کے بعد ہی دوستو یہ بیماری جان لے وہاں ثابت ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو کہ جس حساب سے کیل راہل پر دوائیوں نے ہی کام کرنا بند کر دیا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ کیل راہل کو بہتی سیریس اپینڈکس کا پرابلم ہوا ہے جس کے بعد پنجاب کی ٹیم کی مالکر پریتی زنٹا سہیت ان کے سبھی فینس نے ان کے لئے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو کہ بائیو ببل توڑ کر اب کیل راہل کا ممبئی بھی لائے گیا ہے ان کی سرجری کرانے کے لیے کیونکہ یہ بیماری کیبل سرجری سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اور دوستو کہ کیل راہل کی سپیڈی ریکاوری کے لیے ان کے ٹھیک ہونے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والے